امیر المومنی ہیں بادشاہ ہیں ساتھ والے ملک سے انہوں نے تین توفیب دے گیا آکے تو آپ ہاتھ بڑے ہوئے گھارے سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں آتے ہی انہوں نے کہا حضور شاہران نے آپ کے لئے توفیب بیجے ہیں تھوڑی سی نظر اٹھائی نہ دیکھا اچھا ہمیں توفیب بیجے ہیں بتاؤ کیا توفیب بیجا کہ حضور یہ سب سے حسین ترین عورت آپ کے لئے توفیب بیجی ہے کہا اچھا حسین ترین ہے اللہ دھوک دینے ہی ترکتے سکتے ہیں جنہیں حضور نے حسن تک لیا انہوں کو حسن نظر اندر بھی کہا اچھا قریب اپنا نوکر تھا غلام ساب نیچے گا کے بیٹھا ہو بڑے پرانے کپڑے کہ چل تیرا اس سے نکاح کر دیتا ہو کہا دوسرا توفہ کیا ہے دوسرا توفہ حضور انتہائی قیمتی کشپو آپ کے لئے بیجی ہے دنیا میں کہیں کشپو نہیں ملتی ہے انہوں نے کہا اچھا خشپو ہے ہم نے جب سے حضور کا پسینہ آئے 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 جب سے تک لیا جب سے سنگ لیا ہمیں دنیا کی خشپویں اچھی لگتی ہی نہیں ہے ایک صحابی جہاں بھی جاتے گزرتے جاتے خشپو ہی خشپویں آتی تھی کیسے نے پوچھا یہ کون سے خشپو لگاتے ہیں یہاں خشپو اور کوئی نہیں حضور کا پسینہ تھا یہاں سے لیا کپڑوں کو لگا جا روح بھی مونتر آئے جیسے ہمیں چاہتے ہیں یہ کیا خشپو ہے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اللہ کے گھر سے جہرا خشپو کی کون جگہ حقدار ہوگی گارے میں بلایا گا تو بناو آپ میں اللہ کا گھر رہے ہیں گئی انہوں تو قدر ہی کوئی نہیں یہ مارے توپور کہ تیسرا توفہ کیا ہے انتہائی خطرہ زہر ہے جو کسی کو کترہ لگ بجھائے تو بندہ چھل جاتا ہے مر جاتا ہے ہمارا یہ دین کو اپنے رب پر ہے ان زہروں سے کیا ہوتا ہے بسم اللہ اتذیلہ یدورو ما اسمی عشیون فی لاردی ویلہ فی السواج وہو اسمیل علی زہر پکڑا یہ اس سے کیا ہوتا ہے حضور کے ملاموں کا کفر میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے دیوانوں کا کفر میلہ نہیں ہوتا مارک کے بھی کچھ نہیں ہونا تو زندہ کو کیا ہو جانا ہے زہر پکڑا موں کو لوگا ہے سارے پی گئے وہ جو آنے والے تھے غرام ہو گئے کیونکہ یہ بس ان کی نظروں نے جس نے حضور کو دیکھ لیا ان کو کوئی اور سی چچی لگتی واپس جلے گئے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرطار کا عالم کیا ہوتا یہ ایمان کی رتی تھی یہ ایمان کی دولت تھی جو صحابہ کو پرید نہ سکی یہ ایمان کی دولت تھی نا جو مولا حسین کو تخت بھی ریت پہ پرید نہ سکی اتنا ہی تھا نا مان جاؤ تو نہیں ماننا مان جاؤ پانی ملے گا ہوتا نہیں چاہیے پانی نہیں ماننا کہ مان جاؤ تخت بھی ملے گا تو نہیں ماننا تھوکتے نہیں تختے سکندر ہی بھائے ہم نے حضور کے قدموں میں اپنا پچھونہ بنا لیا ہویا ہم ان کی آل ہیں ہمارے ایمان کا بس ہوتا کو نہیں کہہ سکتا یہ ایمان آتھا کیسے ہے ہم نے تو دیکھی ہے نا صحابہ گرام اہلے پہتی اتھار اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایمان آتھا کہاں سے ہے کیا یہ علم سے آتا ہے زیادہ پڑھنے سے آتا ہے کیا ابل سے بڑے چلے وزیفوں سے آتا ہے تو دونوں ہی چیزیں ہیں کیا علم سے آتا ہے نہیں علم سے نہیں آتا اگر علم سے آتا تو آج بڑے بڑے پڑے لکھے البرونی ارستو بڑے بڑے پڑے لکھے صحابہ ایمان ہوتے لیکن ہم نے دیکھا یہ تو انپڑ بلال حبسی کا ان سب سے زیادہ ایمان آپ نے فرمایا دو بکر جاؤ بلال سے کہو ہمیں تمہارے ایمان پر یقین ہے یقین ہے کلمہ آستہ پڑھ لیا کرو ہمیں تمہارے ایمان پر یقین ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہا حضور پہلا دے بڑا رہی نہیں سی یہ بڑھا لیا دے بلال رکھ سکتا ہے کلمہ ہونی بڑی نہیں سکتا کلمہ ہونی حضرات محترم یہ ایمان آتا کیسے ہے کتابوں سے آتا ہے علم توہت بڑا تھا شیطان پر پاس فرشتوں کا سرطان جب بات ہوئی اس کے سامنے تو اس نے کیا کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو رب کائنات کی طرف سے اکمو آدم کو سجدہ کرو اللہ ابلیس اڑ گیا تو کس بات پہ تو میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں یہ مٹی کا بنا ہوا ہے آگ اوپر کو جاتی ہیں مٹی نیچے کو آتی ہیں میں اس کو سجدہ نہیں کرو گا مولد تجھے کرو گا بلد تیری مانو گا یہاں آکے دو طرح پہنے ہو گا دو طرح کے فرقے بن گئے ایک وہ تو ہی جو آج لوگ لے کے بیٹھے ہیں نہیں مرنا بس اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا ایک وہ شیطانی توحید ہو گئی ایک خرشتوں کی توحید ہو گئی اللہ کو بھی ماننا اللہ کی بھی ماننا اللہ جس کو منوائے اس کو بھی ماننا سبحان اللہ یہ داتا داتا کس نے منوائی ہے اللہ نے منوائی ہے نا یہ بابا فرید کس نے منوائی ہے اللہ نے منوائی ہے اللہ کا وعدہ ہے فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ تُسْي مِنُو مَنُو تُنْيَا تُعْلُومِ مَنُو تم میرا ذکر کرو چرچے تمہارے کرواؤں تو یہ آج جو نام روشن ہے یہ اللہ باروں کے نام روشن ہے یہ اللہ اللہ کے لئے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے اس ایمان کی وجہ سے ایمان آتا کیسے ہے بڑا بڑا پڑھ لکھے بھی ایمان نہیں آتا بس ایمان آتا ہے رسول اللہ کی غلامی سے آتا چاہے تو اشاروں سے اپنی قائع ہی برد کے دنیا جی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ایمان سب سے پہلے بن دیکھے اب ہم نے خدا کو تمہیں دیکھا اللہ کو نہیں دیکھا لیکن کسی کے دیکھے ہوئے پھر یقین کر کے بیٹھے ہوئے کس کو دیکھا یہ مرسا سے پوچھے تو آنکھو والوں کی قمت پہ ناکھو سلام ہمیں تو بتایا حضور نے میں اقصر مسال ارش کرتا ہوں حضور حضیٰ حضیٰ علیہ وسلم جار آپ جارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ سری تھا کہاں میں گھر سے آتا ہوں پیسے لے کے آتا ہوں پیسے اس کو جا کے دیئے اونٹ بیچنے والا بکر گیا کہتا ہے میں کوئی نہیں دینا آپ نے فرمایا میں نے لیا یا اس نے کہا میں نے کوئی نہیں کریتا پھر تو خزیمہ پاس کھڑے تھے وہ کہاں حضور میں کوئی دیتا ہوں کہ آپ نے اٹھ کریتا ہے یہ جھوٹا ہے آپ سچے ہیں کیا خزیمہ تو موقع کے وقت موجود نہیں تھا دعا نہیں تھا جب سوتا ہوا موجود نہیں تھا تو انہوں نے وہی جملہ فرمایا عز کی حضور توانٹے کے اندر ایسا اونٹ باری تو باز ہی کرنی آپ جو بھی فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں یہ ہے ایمان ہر کوئی فیدہ ہے دن دیکھیں دیدار کا حالم کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عیجت الویدہ فرمایا اور عیجت الویدہ فرمائے کے بعد آپ نے اکٹھے ہوئے اور صحابہ کا ایمان اور یقین کیسے ہوا کرتا تھا کوئی اپنے عرم پہ مانی تھا کرتا کوئی اپنی زبان پہ مانی تھا کرتا آج ہمیں کوئی بات کرنی ہے کیونکہ عرم جو ہوتا ہے اس کا دلیلوں سے چلتا ہے علم جو ہے نا سب سے پہلے ہوا سے گم سا ہمارے سینسر ہے علم کہتا ہے پہلے یہ جل کو کوئی بھی چیز سامنے پڑھئی ہے نا جلدہ پہلے اس کو دیکھو چکھو دیکھو سنو اس کی پورے اپنے سینسر استعمال کرو پھر بتاو ہی کیا ہے ایس یہی بات تو ابو جہل نے کہی سینا ابو جہل کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں مجھے پتہ ہے میرے پاس علم ہے مجھے پتہ ہے کہ حضور سچے ہیں پھر میں نے ان کو ماننا کوئی نہیں ماننا کنی ہے ایمان نہیں لانا جب آپ ارشہ مولا پہ گئے میراج شریف پہ اب یہاں بھی وہ علم والی بات ہوتی ابو جہل پہلے مانتا آپ نے فرمایا میں ارشہ مولا سے ہو کے آؤ جنت بھی دیکھی دوزت بھی دیکھی پرشتوں کو میں نے انبیاء کو نماز بھی پڑھائی ہے وہ زمین پہ آگیا ہو آیا تھا تو پشتر بھی گرم تھا کنڈی بھی کل رہی تھی اب علم والے جہاں دھیل ہو جاتے ہیں اب آ جاتی ہے عشق والوں کے بعد اب معاشقوں کے سرطا جاتے ہیں ابو جہل کو بہانہ چاہیے تھا کوئی ایسی بات ہو جو اکر میں نہ آئے جو تسلیم نہ کرے اب آتے ہی اس نے کہا کیا ایسے ہو سکتا ہے کوئی ایسے کر سکتا ہے کہ ارش میں بھی جائے جنرل بھی دیکھے دوزت بھی دیکھے نبیوں کو ان امامت بھی کروائے اور پھر واپس آئے تو کنڈی ہل رہی ہو پیستر گرم ہو جب اس نے یہ بات سنیتا اس نے کہا کوئی ہو نہیں ہو سکتا میرے حضور ہو تو کوئی ہو سکتا ہے میرے آقا ہو تو پلپل ہو سکتا ہے کوئی اور ہو تو جھوٹ ہو سکتا ہے میرے آقا فرمائے دو ہمیشہ سچ ہی ہو سکتا ہے اس کے رابعہ کوئی گالی نہیں ہو سکتا ہے یہ ہے ایمان ہر کوئی فیدہ ہے اب ان دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اور ہم عائشقوں کو بھی حضور نے اپنی محبتوں سے پورا نواز آیا ہم بھی جو بیٹھے ہیں یا ایسے ہی بیٹھے ہیں خدا کی قسم ان کی نظر ہے جب ہر اللہ جب ہر گرمی میں کون شوڑتا ہے اپنے گروں کو کون کارو کاروپال شوڑتا ہے یہ بس محبوب کی محفل کو محبوبی سجاتے ہیں آتے ہیں وہی ہی جنگو ساری کار کو لاتے ہیں